سرگودہ کا روک کرتے ہیں جہاں آٹے کی اڑاننے کر دیا ہے عوام کو پریشان آٹے کے ساتھ تمام آشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے باعث لوگوں میں شدید غم و خصہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سرگودہ سے روائندہ ٹی وی ٹوڑے نیوز علی رضا سے جی علی رضا اپ ڈیٹھ کیجئے گا عجیبے پر موجودہ حکومت نے عوام پر ایک مرتبہ بخ گرا دیا گیا اور تمام آشیاء خردنوش میں بھی بیت آشاہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے روزانہ کی بریانت پر تمام آشیاء خردنوش میں ان کے ریس بھی بڑھا دیا جا رہا ہے اور آٹے کی بات کیجئے تو آٹا سرگودہ میں اس وقت نیاب ہو گیا ہے اور چکی کا جو آٹے کا ریٹ ہے اس وقت پچھتر پہ وہ سیل کر رہے ہیں اور آٹے کے اگر بات کیجئے تھیلے کی تو خندرہ کے لوگوں کا جو تھیلہ ہے وہ بھی آٹھ سو پچھتر پہ میں سیل کیا جا رہا ہے حکومت سے اس وقت شہر یہ نالا دکھائی دیتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے اس بات کا نوٹس تو لے لیا ہے لیکن اس کام اس بات پر کسی بھی قسم کا عمل درامت نہیں کیا گیا عوام کو موجودہ حکومت نے ظلیل و خوار کر دی گیا روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی جو کا جو جن ہے وہ بے کپو ہوتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے مدوس طبقے کو جو دو وقت کی روٹی کے حاصول بھی ممکر بنانا مشکل ہو گیا حکومت کو چاہیے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اچھا سے اقتماد کریں گے کیونکہ اگر روٹی کی بات کیجئے تو ہوتر پر جو روٹی ہے اچھی روٹی جو ہے وہ بھی اس کا دسر پر انہوں نے ریٹ کر دیا ہے اور مشکلات میں بھی بہتاشا عوام کی اضافہ دیکھنے میں ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اچھا سے اقتماد کریں تا کہ مدوس طبقے کو دو وقت کی روٹی کے حاصول کو ممکن بنانے میں بھی آسانی پیش کی جائے بہت شکریہ علی رضا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے